اسلام علیکم ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں پندو کا آشیانہ تو ابھی گرمیوں کا سیزن چل رہے اور مچھر کافی زیادہ ہو گئے اور جو ویسے تو ان دنوں میں بیڈنگ وہ روک دیتے ہیں میں بھی روک دیتا ہوں لیکن اس سال بس میں نہیں پیر لگ کی کچھ کی ہیں لیکن کچھ ابھی بھی تو مچھر کی وجہ سے پھر یہ بڑا افیکٹ آتا کہ جو بچے ہوتے ہیں ان پر دانیں نکلنا شروع ہوتے ہیں ان کی ٹانگوں پر ان کے ناک پر ان کے مو پر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لئے سروائب کرنا خیر میں نے نا توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کے افکی اجس کے اندر سپری کر دی تھی مچھوں کے لئے لیکن یہ سپریگ تو کی ہے میں نے بہت زیادہ افیکٹ مجھے فی الحال نظر نہیں ہے تو یہ میں نے سپریگ کی تھی ان کے لئے تو تو کلیر نہیں ہو رہی یہ اس میں یہ مچھر بنا ہوا ہے تو یہ مچھوں کے لئے سپریگ خیر یہ میں میڈیکل ویٹنری شاپ سے لے کے آیا تھا تو یہ کی تھی ان پر لیکن فی الحال اس کا بہت زیادہ کلیر نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی مرپس بنی ہوئی پڑی ہے یہ میں اوپر سے سیل پیک کیوئی تھی تو ابھی دوبارہ ہلک ہلکی ان کے اندر فروار کر دیں گے زیادہ نہیں کریں گے باقی ایک بیڈ نیز یہ کہ جو بچہ فی میلز کے نیچے نکلا تھا وہ فی میلز بچاری دونوں کا فرس ٹائم تھا تو وہ بچہ اکسپائر ہو گیا ایک تو بلکلی چھوٹی تھی خیر اس کی ایج بھی نہیں تھی انڈے دینے والی لیکن وہ جلدی انڈے دے گئی تو جس کی وجہ سے وہ پھر بچہ جو نکلا وہ اکسپائر ہو گیا تو بچے اس سٹ اپ میں پڑے ہیں کچھ کے بھی بچے ان کے بھی پاؤں پر مچھل نے کٹا ہے جس کی وجہ سے یہ دانے بان میں ہیں یہ شاید فوکوس کر لے یہ اس کے پاؤں اگر غور سے آپ دیکھیں اس کے پاؤں میں سویلنگ ہو چکی ہے یہ کافی سو جا ہوئے اس کا پاؤں یہ اس کا نارمل ہے اور اس کا تھوڑا سو جا ہوئے آپ کمپیرد دینے دیکھیں تو آپ شاید پیل ہو جائے تو خیر میں نے ان کے لیے پانی ایک بنائے تھا تو پانی میں ان کے ڈا رہا ہوں ان کی جو پانی والی برتن ہے اس کے اندر میں سارا دن پانی پڑا رہتا ہے تو یہ لوگ پانی پیتے ہیں اس سے خیر کچھ فرق پڑا ان کو جو دانے ہیں وہ بس سب کے نی پر نکلے لیمیٹڈ نکلے ہیں لیکن انشاءاللہ تھوڑا وقت لگے گا باقی باقی جو میرے فینسی بیڈز ہیں جو فینسی پیجن ہیں انہوں نے بھی ان کے بچے ماشاءاللہ اچھے پر لے تھے تو یہ بیٹھے ہیں وہ تھوڑا ڈھیلا ہوئے وہ جو نیچے بیٹھا ہوئے یہ والا یہ تھوڑا سے بیمار ہوگیا بچہ دوپ گرمی کی وجہ سے باقی چار بچے یہ بیٹھے ہیں اور باقی ان کے اپنے نیچے ہوں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے میں نے دکھایا تھے تو یہ کافی چھوٹے تھے یہ رہا یہ بچہ بیٹھا ہے اس میں یہ رہا باقی یہ کہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ دو بیٹھے میں پیچھے دو ایک کھڑے ہیں تو یہ ماشاءاللہ اس کی نیچے تو کافی اچھے بچے پر لیے تھے ان کو مچھے نے تنگ نہیں کیا تو اب بھی انشاءاللہ یہ ساری سے میڈیسن بھی ہے یہ پڑی ہوئی ہے یہ سپری والی لے کے آیا ہوں تو ان کو لگاتے ہیں اچھا ایک اور بہت ضروری چیز ہے کہ اگر مچھے نکل ہیں دانیں بچوں کے پاؤں پہ تو اس کا کیا الانس کیا جائے ایک تو یہ کہ جو دانوں کے لیے میڈیسن وغیرہ آتی ہیں وہ لے لیں دوسرہ یہ کہ میں نکالتا ہوں میڈیسن پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کونسی میڈیسن میں دکھانا چاہا رہا ہوں اچھا تو اب یہ جو دانیں نکلے ہیں ان کے لیے اس کو بولتے ہیں ٹوشیم پر میگر نیز ہے پر میگر نیٹ ہے اس کا نام اور اس کو پنکی بولتے ہیں پنک کلر کی ہے یہ اب اس میں کلیر نہیں آرہی پنکی ہے اس کو کہتے ہیں پرپر کلر کیا ہے اس کو پانی میں ملا کے جس بھی بچے کے آپ کے پیجن کے نکلا ہوگا بچے ہوں اور ہمارے پر سوچتے ہیں پھر بچے سے چھلیں لیکن یہ چھلیں جب یہ لگائیں گا تو وہ جلدی آرام آ جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس بچے تھے ان کے بھی یہ مسئلہ تھا تو میں نے ان کے جو ہے وہ لگایا اچھا تو میرے پاس جو ہے وہ یہ بچا تھا جس کے کونٹینیس جو ہے وہ نکل رہتے ہیں میں نے ہلکا ہلکا یہاں پہ یہ ہوگا یہ چھیلہ یہاں پہ ہلکا ساوہ لگا دی پنکی اسی طرح اس کے ابھی یہ پیچھے بیک سائیڈ رہ گئی ہے لیکن یہ بھی کافی حد کم ہو گئے ہیں یہ لگی ہوئی ہے بی بی نا یہ ہے کہ یہ اور گروہ نہیں کیا یہاں پہ ہی یہ پھر ختم ہو گئے تو یہاں پہ ہی یہ ختم ہونے لگ گئے ہیں اسی ایک بھائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بھی یہی مسئلہ چاہتا ہے ابھی اس کی کندوں پہ لیکن کندوں کا انشاءاللہ یہ جلدی خوشک ہو جائیں گے پانی بھی ان کو پل آ رہا ہوں میں تاکہ ان کا خوشک ہو جائے تو اس کا دوسرا بھائی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسی بچے کا دوسرا بھائی ہے اب یہ اس کا دیکھ لیں یہ ایک انتہائی بڑا ہے اس وقت دانا نا یہ شاید اب نظر آ رہا ہوں کلیر ہو گئے تھوڑا یہ تو یہ بہت بڑا ہے تو میں نے یہاں سے اوپر سے چھیل کے اس کے اوپر لگا دیئے ڈے بائی ڈے گروہ کر رہا تھا دانا بہت بڑھ گیا تھا اور نرم تھا اب یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ اس کے اوپر لگنے کی وجہ سے یہ دانا سوکنے لگ گئے میں نے خیر پرسوں ہی لگائی ہے یہاں پہ دانا تھا وہ بھی سوک گیا ہے یہ دانا بھی سوک گیا ہے یہاں پہ بھی دانے تھے وہ سوک گئے ہیں اور اس کے بھی اسی طرح پیچھے تھے کافی زیادہ دانے تھے تو یہ الحمدللہ سب کے سب سوکنے لگ گئے ہیں یہ بہت عبدالس میڈیسن ہے لیکن یہ کہ تھوڑی سی امت کرنی پڑتی ہے کہ ان کو چھیل کے لگانے پڑتے ہیں ہلکا سا دانے کو پڑ سے آپ تھوڑا اس کو چھیل دیں اس کے پاس کو لگا دیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے ہیں میرے بھی یہ ٹھیک ہو گئے ایکٹیو رنگ ہیلڈی ہیں ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے کیوئی ہے ان کو مچھنوں کی وجہ سے تاکہ اگر مچھر کاٹ بھی لے تو یہ دانے نہ پڑیں یہ میرا پانی مالا برطن ہے کبوت رہاں کا ٹھیک ہے یہ شاید آپ کو اندر میں لائٹ چلاتا ہوں ہون کرتا ہوں فلیش ٹائٹ یہ اس میں لسن کے دانے ہیں پیاز ہے اور باقی ایلو ویرا ڈالا ہے میں نے اس میں یہ تین چیزیں جو ہیں وہ انٹی بائیٹک ہیں جس کی وجہ سے یہ جتیں بھی ان کے دانے بنیں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ جلد جلد ٹھیک ہوں اب یہ چوبیس گھنٹے پیرز اور جس خانے میں میرے پاس جس سیکشن میں میرے پاس بچے ہیں یہ صرف اور صرف یہ ہی پانی پیتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ دلیو میں اندر اور بس میں نے اس کو ریفیل کرنا ہے اس کو پانی کو میں گراتا نہیں ہوں اسی کے اندور پانی ایڈ کرتا ہوں اگر آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بچوں کو مچھا لڑا ہے تو وہ کم ہو جائے گا دانیں کم نکلیں گے اور یہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر ہے یہ آپ اگر ایڈاپ کریں گے تو انشاءاللہ بچے ٹھیک ہوں یہ ہو جائیں گے اس حوالے سے اور بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا پھر میں امید کر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا موسیقا 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 موسیقا